اسلام علیکم ناظرین خبردان کی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں احسان اکبال ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ستر سالہ شیخ محمد بن راشد المقدوم کی دو بیٹیاں اور ان کی وائف ان کی جو بیوی ہیں ان کو کس طرح سے بادشاہ کی جانب سے گواہ کیا گیا اور پھر کیا کیا کہانی ہے کس طرح سے ان کی بیٹیوں نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی ان کی بیوی وہاں سے کس طرح فرار ہوئی اور کتنے کتنے سال تک بادشاہ شیخ محمد بن راشد المقدوم نے اپنی بیٹیوں اور بیوی کو اگواہ کے رکھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب بتائیں گے مزید آگے بھرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ نوالے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو ناظر اپرل دوہزار اٹھارہ میں دبائی کے حکمران ستر سالہ شیخ محمد بن راشد المقدوم کی پینتیس سالہ بیٹی شیخہ لطیفہ نے امریکی خاتون دوست اور فرانسیسی سابق فوجی جاسوس کی مدد سے فلموں کی طرز پر دبائی سے فرار ہونے کی ناکام کوشش کی تھی تو ناظر شیخہ لطیفہ کے لاپتہ ہونے کی گونج پانچ مارچ دوہزار بیس کو لندن کی ہائی کورٹ میں اس وقت سنائی دی جب دبائی کے حکمران کے خلاف ان کی اہلیہ شہزادی حیاء بنت حسین کی درخواستوں پر برطانوی عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس کی اشارت کی اب خبر عیسائدار رویٹرز کے مطابق اگرچہ لندن ہائی کورٹ نے دبائی کے حکمران کی فرار ہونے والی اہلیہ شہزادی حیاء کی درخواستوں پر فیصلہ دسمبر دوہزار انیس میں ہی محفوظ کر لیا تھا تاہم شیخ محمد بن راشد المقتوم کی جانب سے اپنے خلاف دائر درخواستوں کے خلاف برطانوی سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا جس نے ہائی کورٹ کو فوری طور پر فیصلہ نہ سنانے کی ہدایت کی تھی اب ناظرین دبائی کے بادشاہ نے برطانوی سپریم کورٹ سے یہ استعداد بھی کی تھی کہ ان کے اور ان کی فرار ہونے والی اہلیہ شہزادی حیاء کے درمیان تنازع کے لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کو خفیہ رکھا جائے کیونکہ مذکورہ معاملات ان کے نیجی معاملات ہیں تاہم برطانوی سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے دبائی کے حکمران کی تمام درخواستیں مسترد کرتے ہوئے ہائی کورٹ کا فیصلہ سناتے ہوئے ان کی اشاعت کا حکم دیا تھا اب سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس کی اشاعت کر دی جس کے بعد سماعت کے دران عدالت کو معلوم ہوا کہ ستر سالہ محمد راشد المقتوم نے اپنی دو بیٹیوں کو اقواہ کیا جبکہ انہوں نے اپنی اہلیہ شہزادی حیاء کو بھی طاقت کے زور پر قید کر کے حراسہ کیا اب ناظرین جج نے سماعت کے دران کہا کہ شیخہ شمسہ کو دبائی واپسی پر مجبور کیا گیا تھا اور گزشتہ دو دہائیوں سے ان کی ازادی چھینی گئی ہے علاوہ زید شمسہ کی بہن پینتیس سالہ شیخہ لطیفہ کو دو مرتبہ دوہزار دو اور دوہزار اٹھارہ میں پکڑ کر دبائی واپس لائے گیا تھا اب انہیں پہلی مرتبہ فرار ہونے کی کوشش سے قبل اپنے والد کی ہدایات پر تین سال تک کے لیے قید کیا گیا تھا اور مارچ دوہزار اٹھارہ میں ان کی دوسری قید عالمی شاہ سرکیوں کا حصہ بنی تھی لیکن تحال وہ لا پتہ ہیں اور وہ اس وقت کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں ہے اب ناظرین شیخہ لطیفہ کا فلمی انداز میں فرار ہونے کا منصوبہ کیسا تھا اس پہ بات کرتے ہیں شیخہ لطیفہ کو اپرل دوہزار اٹھانہ کے بعد نہیں دیکھا گیا شیخہ لطیفہ کی فٹنس ٹرینر رہنے والی ان کی امریکی دوست جس کا نام تینہ جوہنن ہے انہوں نے دبائی سے فرار ہونے میں مدد دی تھی اور انہوں نے ہی عالمی میڈیا اور برطانوے دارت کو بتایا تھا کہ دبائی کے حکمران نے کس طرح اپنی بیٹی کو فرار ہونے کی کوشش کو نکام بناتے ہوئے انہیں قید کر کے لاپتہ کر دیا روٹرز کے مطابق روہ برس جنوری میں نینہ جوہنن نے شیخہ لطیفہ کے فرار ہونے کے منصوبے سے متعلق خبر رسان ادارے کو تفصیلات سے اگاہ کیا تھا اب ناظرین ٹینہ جوہنن نے کافی عرصے بعد حالی ہفتوں میں شیخہ لطیفہ کے فرار ہونے والے منصوبے سے متعلق عالمی میڈیا سے بات کرنا شروع کی جس دوران انہوں نے یہ بتایا کہ وہ 2010 میں پہلی بار شیخہ لطیفہ سے ملی انہوں نے بتایا کہ شیخہ لطیفہ کو ہفتے میں پانچ دن تک مارشل آرٹ سمیت فٹنس کی تربیہ دیتی تھی اور ان دونوں کو دوست بننے میں کچھ وقت لگا لیکن جب ان کی گہری دوستی ہو گئی تو شہزادی نے انہیں بتایا کہ وہ دبائی سے فرار ہونا چاہتی ہیں اور اس حوالے سے ایک ناکام کوشش بھی کر چکی ہیں اب ناظرین شیخہ لطیفہ نے 2002 میں بھی فرار ہونے کی کوشش کی تھی امریکی خاتون ٹرینر ٹرینر جوہنن کے مطابق شیخہ لطیفہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے 2002 میں دبائی سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی تاہم ناکامی کے بعد انہیں قید کر لیا گیا تھا اور اب ایک بار پھر وہ یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہیں اور وہ دبائی میں نہیں رہنا چاہتی تو ناظرین کے سب مقتصر انہوں نے کہا کہ شیخہ لطیفہ نے انہیں بتایا کہ فرار ہونے کی ناکام کوشش کے بعد ان کے دبائی سے باہر جانے پر پابندی ہے اور ان کے پاس پاسپورٹ تک نہیں اب نینہ جوہنن کے مطابق شیخہ لطیفہ نے ہی انہیں دوہزار سولہ میں بتایا تھا کہ ان کے والد نے ان کی ایک بہن شیخہ شنسہ کو بھی اپنے نیجی قید خانے میں قید کر رکھا ہے امریکی خاتون کے مطابق دوہزار سترہ میں ایک بار پھر دبائی سے فرار ہونے کی خواہش ظاہر کی اور اس دوران انہوں نے فرانسیسی سابق فوجی جاسوس ہروی جوبرٹ کی دبائی سے فرار ہونے کے طریقوں پر لکھی گئی ایک کتاب پڑھنا شروع کی اب ناظرین ٹینر جوینل کا کہنا تھا کہ انہوں نے شیخہ لطیفہ کی مدد کرنے کا سوچا جس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے فرانسیسی جاسوس ہروی جوبرٹ سے رابطہ کیا اور انہوں نے بد پہلی ملاقات تھائی لینڈ میں کی جس کے بعد ان کی ایک ملاقات دبائی میں ہوئی اور اس دوران انہوں نے اپنے موبائل فون کو بند کر دیا تھا اب ناظرین ٹینر جوینل کا کہنا تھا کہ بل آخر انہوں نے فرانسیسی جاسوس ہروی جوبرٹ کے ساتھ مل کر شیخہ لطیفہ کو دبائی سے فرار کرانے کا منصوبہ بنایا جس کے تحت شہزادی کو ایک کیفے میں آنے کے بعد وہاں سے فرار ہونا تھا اب ناظرین امریکی خاتون ٹرینر کا کہنا تھا کہ شیخہ لطیفہ کو معمول کے مطابق درائیور نے ایک کیفے میں چھوڑا جس کے بعد شہزادی کپڑے بدلنے کے بہانے ٹوائلٹ گئی اور وہیں وہ اپنا موبائل فون اور کپڑے چھوڑ کر ان کے ساتھ مسکت روانہ ہوئی اور چھے گھنٹے بعد اپنی دوسری منزل پر پہنچی اب ناظرین امریکی خاتون ٹرینر کے مطابق وہ شیخہ لطیفہ، فرانسیسی جاسوس اور بورٹ کے ڈرائیور تیہ شدہ منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہے تھے کہ بیچ سمندر میں ان کی کشتی کو یو اے ای اور بھارتی بحریہ کے کمانڈوز نے گھیر لیا اور مذکورہ کمانڈوز ہیلیکاپٹر سمیت دیگر جدی جہازوں اور کشتیوں پر سوار تھے جنہوں نے ان کی کشتی پر قبضہ کر کے انہیں قید کر لیا بہرحال شیخہ لطیفہ نے فرانسیسی جاسوس اور امریکی خاتون کی مدد سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی تو ٹینہ جوہنر نے دعویٰ کیا کہ کمانڈوز نے شیخہ لطیفہ کو تشدد کے بعد قید کر لیا جبکہ کمانڈوز کشتی کے ڈرائیور سمیت انہیں اور فرانسیسی جاسوس کو پنتالیس منٹ تک تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور بعد ازاں انہیں بھی قید کر کے دبائی لیا گیا اب امریکی ٹرینر کا کہنا تھا کہ انہوں نے آخری بار شیخہ لطیفہ کو وہیں دیکھا تھا جس کے بعد کوششوں کے باوجود ان کا رابطہ شہزادی سے نہیں ہو سکا اور تاحال انہیں ان سے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں اب ناظرین امریکی خاتون ٹرینر کے مطابق دبائی میں لائے جانے کے بعد انہیں تین ہفتوں بعد آزاد کر دیا گیا اب خبر رسائے دارے ڈوٹرز کے مطابق جو امریکی ٹرینر ہے اس کی جانب سے کیے گئے دعویٰ پر دبائی کے میڈیا آفیس اور بھارت کے دفتر خارجہ سے بھی رابطہ کیا تاہم دونوں حکومتوں کے اہدے داروں نے مذکورہ معاملے پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے تو ناظرین رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے مذکورہ معاملے اور شیخہ لطیفہ کو قید کرنے کے دعویوں پر بات کرنے سے صاف صاف انکار کیا ہے اب ناظرین شیخہ شمسہ کی قید پر بات کر لیتے ہیں شیخہ شمسہ بھی بیس سال سے لا پتہ ہے برطانوی ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعتوں اور عدالت کی جانب سے شائع کیا گئے فیصلے میں بتایا گیا کہ سماعت کے دوران عدالت نے دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المقتوم کو اپنی بیٹی شیخہ شمسہ کی اغواہ میں ملوث پایا ہے عدالت کے مطابق کے بعد ثابت ہوئی کہ دبائی کے حکمران نے اپنی بیٹی شیخہ شمسہ کو برطانوی شہر کیمبرج سے اگست دو ہزار میں اغواہ کا حکم دیا اور وہ تب سے لا پتہ ہیں جس وقت شیخہ شمسہ کو برطانوی شہر سے اغواہ کر کے گائب کیا گیا اس وقت ان کی عمر انیس برس تھی اور مذکورہ واقع کو بیس سال گزر چکے ہیں مگر تحال ان سے مطلق کوئی معلومات سامنے نہیں آئی اب ناظرین دبائی کے حکمران کی دوسری بیٹی شیخہ لطیفہ نے دو ہزار سترہ میں اپنی بہن شیخہ شمسہ سے مطلق اپنی خاتون ٹرینر کو بتایا تھا کہ ان کی بہن کو نجی قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے یہ واضح نہیں کہ شیخہ شمسہ اور شیخہ لطیفہ سگی بہنیں ہیں یا دونوں کی ماں الگ الگ ہیں تاہم دونوں دبائی کے حکمران کی دو ہزار انیس میں فرار ہونے والی بیوی شہزادی حیاء کی بیٹیاں نہیں ہیں اور اب بات کی جائے اگر دبائی کے حکمران کی بیوی کے فرار ہونے کی تو شہزادی حیاء اپنے سات سالہ بیٹے اور گیارہ سالہ بیٹی کے ساتھ فرار ہوئیں جولائی دو ہزار انیس میں دبائی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد المقتوم کی پنتالیس سالہ اہلیہ شہزادی حیاء اپنے سات سالہ بیٹے زید اور گیارہ سالہ بیٹی جلیلہ کے حمران دبائی سے جرمنی فرار ہو گئی تھی اور بعد ازہ وہ برطانیہ منتقل ہو گئی تھی ابتتائی طور پر یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ شہزادی حیاء شہر کی جانب سے دھوکے باز اور بے وفا جیسے خطاب دیے جانے اور خود کو درپیش خطرات کے وجہ سے فرار ہوئیں تاہم برطانوی عدالت میں سماعت کے دران یہ بات بھی سامنے آئی کہ انہیں بھی شوہر نے ایک طرح سے قید کر رکھا ہے اب ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شہزادی حیاء کون ہے شہزادی حیاء اردن کی شاہی خاندان کی فرد ہیں اور شہزادی حیاء اردن کے سابق بادشاہ حسین بن طلال کی بیٹی اور حالیہ بادشاہ عبداللہ کی بہن ہیں متعدد غیاء تصدیق شدہ رپورٹس کے مطابق وہ دبئی کے حکمران کی چھٹی اہلیاں ہیں شہزادی حیاء ناظرین دو بچوں کی ماں ہیں اور ماضی میں اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر برائے خوراک اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی رکن بھی رہ چکی ہیں شہزادی حیاء نے فلسفہ سیاست اور تاریخ کی تعلیم برطانیہ میں حاصل کی اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہیں گزارا شہزادی حیاء نے بطور دبئی کے حکمران کی اہلیاں کے کئی سماجی منصوبوں کی شروعات کی اور وہ ہر وقت ان کے ساتھ عوامی تقریبات میں دیکھی جاتی رہیں شہزادی حیاء اپنے نفیس لباس خوبصورتی گفتگو اور انداز کے وجہ سے ہمیشہ عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہی ہیں ناظرین شہزادی حیاء اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی اداروں کے ساتھ فلاحی منصوبوں پر کام کے دوران وقتن فوقتن سماجی سرگرمیوں کے لیے دیگر ممالک کا دورہ بھی کرتی ہیں اب ناظرین شہزادی حیاء کے برطانوی شاہی خاندان سے قریبی تعلقات ہیں اور ان کا ایک آٹھ کروڑ پچاس لاکھ جورو مالیت کا آلشان گھر بھی شاہی محل کے قریب ہی واقع ہے وہ برطانیہ میں ہر سال ہونے والے کیپ فیسیول میں بھی شرکت کرتی ہیں تو ناظرین یہ تو تھی ساری کہانی کے کس طرح سے بادشاہ نے اپنی دو بیٹیوں اور بیوی کو اپنی گرفت میں رکھا اور کس طرح سے ان کو اگوا کے رکھا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خواہ جان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لائکے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئند آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں کو دعا پیز